سنگی صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں جی ٹی روڈ کی سیاست میاں صاحب ایک مرتبہ پھر کر رہے ہیں ہمیشہ سے نون لیگ کا عشیہ ورہا ہے لیکن اس دفعہ میاں صاحب آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں دیکھیں جس طرح کا فیصلہ آیا اس سے جو نواز شریف کے جو مخالفین ہیں ان کو توقع تو یہ تھی کہ ان کو صرف وزارت عزمہ سے نہیں ہٹائیں گے بلکہ ان کی سیاست کو بھی ختم کریں گے اور یہی تاثر دیا گیا کہ وہ جا رہے ہیں تو میاں صاحب نے جو آج سفر شروع کیا ہے وہ دراصل اس کی نفی ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جا نہیں رہا بلکہ آ رہا ہوں اور کیونکہ ان کی جو سیاست کا جو مرکز ہے وہ ہمیشہ سے پنجاب رہی ہے تو اور ظاہر ہے جو قومی اسمبلی کی نشستیں آپ دیکھ لیں 148 نشستیں جو ہیں وہ صرف ایک صوبے کے اندر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا جواب نہ دیں تو اس وقت جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہینے رہ گئے ہیں ان کی حکومت کے ختم ہونے میں جون میں پارلیمان کی مدد ختم ہو جائے گی تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو اور پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میری پارٹی موجود ہے اور میں اس کا ایک اہم حصہ ہوں بھلے میں وزیر آزم نہ رہوں بھلے میں قومی اسمبلی کا رکن نہ رہوں بھلے پارٹی کی صدارت سرکاری طور پر کسی اور کے حوالے ہو جائے لیکن میری وجہ سے اتنے سارے لوگ آ سکتے ہیں میں لوگوں کو متحرک کر سکتا ہوں اور ساتھ ہی پیغام دینا مقصود ہے ان تمام قوتوں کو جو ان کے خیال میں جنہوں نے ان کو ہٹایا